پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ اور یہ روایت مصطد احمد میں اٹھارہ ہزار تین سو باون نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے اللہ سے مانگا جائے گا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں گے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے گا اپنی پریشانییں اپنی مشکلیں اپنی حاجات اس خالق و مالک کے سامنے رکھی جائیں گی اس کو پکارنا عبادت ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت سلابت فرمائی وَقَالَ رَبُّكْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور کہا تمہارے رب نے تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا آرڈر ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ جب مانگنا ہے مجھ سے مانگو دعائیں کرنی ہے مجھ سے کرو سوال کرنا ہے مجھ سے کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي جو تکبر کرتے ہیں رب کی عبادت سے اللہ کی عبادت سے مو موڑتے ہیں تکبر کرتے ہیں یہ زلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہونے والے ہیں اس آیت میں مالک کا فرمان توجہ سے اپنے سامنے رکھئے وَقَالَ رَبُّكُمْ کہا تمہارے رب نے فرمایا تمہارے رب نے اُدعونی مجھے پکارو ایک طرح پکار کا حکم ہے اور آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي اس پکار کو اس دعا کو اس مانگنے کو اس گڑڑانے کو اللہ نے عبادت قرار دیا جو مو موڑتا ہے میری عبادت سے وہ زلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوگا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں افضل العبادت ہوا الدعا بہترین عبادت افضلترین عبادت ہی تو دعا ہے دعا مانگنا اے اللہ میری پریشانی دور فرما دے اے اللہ مجھے رزق اتا فرما دے اے اللہ مجھے شفاہ اتا فرما دے اے اللہ مجھے اولاد اتا فرما دے اپنے اللہ کو کوکارنا اللہ سے مانگنا اللہ کے سامنے گڑڑانا عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں یہ افضل ترین عبادت ہے اور سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا يدعو اللہ یغضب علی جو اللہ سے نہیں مانتا اللہ اس سے نراض ہو جاتا ہے اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے سبحان اللہ دنیا میں کسی سے مانگو تو وہ نراض ہوتا ہے اور خالق و مالک کتنا رحمان و رحیم مولا ہے جب تک اس سے مانگتے رہو وہ راضی رہے گا اور جو تکبر کرے مو مول لے اپنے رب کو نہ پکارے اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش نہ کرے تو اللہ مالک ایسے بندے پر نراض ہو جاتا ہے